ہلو ان اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ورلڈ کپ جیتنے والی ڈوپ ٹن کی ٹیم کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ٹیم نے زیادہ ورلڈ کپ اپنے نام کیے ہیں تو ٹانک بیس کے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ نمبر سکس پہ ہے سری لنکا سری لنکا نے 1996 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اس ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکا نے اسٹریلیا کو سیون ویڈٹ سے ڈیفیٹ ہیا تھا یہ ورلڈ کپ پاکستان اور انڈیا نے ہوس کیا تھا جو کہ گدافی سٹیڈیوم لاہور میں 17 مارٹ 1996 کو کھیلا گیا تھا تو نمبر 5 جی بات کریں تو نمبر 5 پہ ہے پاکستان پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اس ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان نے انگلینڈ کو 22 رن سے ڈیفیٹ ہیا تھا یہ ورلڈ کپ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے ہوس کیا تھا جو کہ ملبران کرکستان میں 25 مارٹ 1992 کو کھیلا گیا تھا تو نمبر 4 پہ ہے انگلینڈ انگلینڈ نے 2019 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اس ورلڈ کپ کے فائنل میں سکور ایکول ہونے کی وجہ سے سپر اوور کھیلا گیا تھا اس سپر اوور میں بھی دونوں ٹیمز کا سکور ایکول رہا جس کی وجہ سے پھر اس میچ میں باؤنڈری کاؤنٹ کی گئی انگلینڈ نے اس میچ میں 26 باؤنڈری ماری تھی جبکہ نیوزی لینڈ نے ستارا اس سے زیادہ کی بیس پہ انگلینڈ کو وینل آناؤنس کیا گیا یہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے ہوس کیا تھا جو کہ لوڈ انڈنڈن فکرٹ سٹڈیم میں 14 جولائی 2019 کو کھیلا گیا تو نمبر 3 پہ ہے پرسٹنڈیز پرسٹنڈیز نے 1975 اور 1979 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا 1975 کے ورلڈ کپ فائنل میں ویسٹنڈیز نے اسٹریلیا کو 17 دن سے ڈیفیٹ کیا یہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے ہوس کیا تھا جو کہ لوڈ انگلینڈن کرکٹ سٹڈیم میں 21 جول 1975 کو کھیلا گیا تھا اسی کے ساتھ 1979 کے ورلڈ کپ کی بھی بات کریں تو ویسٹنڈیز نے یہ ورلڈ کپ بھی چیتا تھا اس ورلڈ کپ میں ویسٹنڈیز نے انگلینڈ کو 92 دن سے ڈیفیٹ کیا تھا یہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے ہوش کیا تھا جو کہ لورڈ ان لیم دن ٹرکٹ سٹیڈیم میں 23 جون 1979 کو کھیلا گیا تھا تو نمبر دو پہ ہے انڈیا انڈیا نے 1993 اور 2011 کا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا 1993 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں انڈیا ویسنڈیز نے پلے گیا تھا جس میں انڈیا نے ویسنڈیز کو 43 رن سے ڈیفیٹ کیا یہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے ہوش کیا تھا جو کہ لورڈ لیم دن ٹرکٹ سٹیڈیم میں 25 جون 1983 کو کھیلا گیا تھا اسی کے ساتھ 2011 کا ورلڈ کپ فائنل بھی انڈیا نے پلے نام کیا تھا 2011 کے فائنل میں انڈیا اور سر لنکا ہم نے سامنے تھے جس میں انڈیا نے سکس وکیٹ سے یہ ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اس ورلڈ کپ میں انڈیا اور سر لنکا نے ہوشٹ کیا تھا جو کہ انڈیا میں دو پریز 2011 کو کھیلا گیا تھا نمبر رنگتے ہیں اسٹریلیا اسٹریلیا نے ٹوٹل فائی ورلڈ کپ اپنے نام کی ہیں جن میں 1987 1999 2003 2007 اور 2005 کا ورلڈ کپ شامل ہے 1987 کے ورلڈ کپ اسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھلا گیا تھا جو کہ اسٹریلیا نے سیونن سے اپنے نام کیا تھا یہ میچ کول کرتا ایڈن گارڈن سٹیڈن میں 8 نومبر 1987 کو کھلا گیا تھا اگلا ورلڈ کپ 1999 میں اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کھلا گیا تھا جو کہ اسٹریلیا نے 8 رکیٹ سے اپنے نام کیا تھا یہ ورلڈ کپ انگلینڈ نے اوش کیا تھا اور یہ میچ روڈز کیکٹسٹیڈیم میں 20 جون 1999 کو کھلا گیا تھا اگلا ورلڈ کپ 2003 میں اسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان تھا جو کہ اسٹریلیا نے 125 رنگ سے جیتا تھا یہ ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ کینیا اوزن پوابے نے ہوشیئا تھا اور یہ میچ ساؤد افریقہ وینڈر سٹیڈیوم میں تیس مارک 2003 کو کلا گیا تھا اگلا ورل کب 2007 میں ہسٹریلیا اور سی لنکا میں کلا گیا تھا اس میں ہسٹریلیا ہنسی لنکا کو کتھری رن سے ہرایا تھا یہ ورل کب ویسٹنڈیز میں ہوشیئا تھا اور اس کا فائنل ویسٹنڈیز کسنٹن گوگل میں 28 اپریل 2007 کو کلا گیا تھا اگلا ورل کب دل کرنا آسٹریلیا کے درمیان ہوا تھا جو کہ آسٹریلیا نے سات پکٹ سے اپنے نام کیا تھا یہ ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اوش کیا تھا اور یہ میچ ملبرن پکٹ سٹریلیم آسٹریلیا میں 29 مارچ روز اپنہ کو کھلا گیا تھا تو اس ایک ساتھ ہماری ویڈیو قتم ہوتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بتان دائی ہوگی ایسی مزید انکرسنگ ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ سے ملکنے آگے ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں خدا آدھیں